سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپی انویسٹرز کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں جہاں پر آپ کو ملتے ہیں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز میں بڑے بڑے ملٹی بیگرز آج ایمپورٹن بات کریں گے ایش ڈی ایف سی کے بارے میں ایش ڈی ایف سی کا ریزلٹ آ چکا ہے اور ریزلٹ کی اگر بات کی جائے تو کافی بڑیا ریزلٹ آیا ہے ہم سب کو پتا ہے ایش ڈی ایف سی ریزلٹ کے مرزر کی بھی ریزلٹ کے بعد ریزلٹ کے ساتھ ساتھ مرزر کی بھی خبریں آ رہی ہیں آپ سبی کو ایش ڈی ایف سی کے بارے میں مجھے فنڈی ایف سی سمجھانے کی ضرورت مجھے فلحال نہیں لگتی ہے کیوں ایسا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب جانتے ہیں ایش ڈی ایف سی کی کیا ویلیو ہے مارکٹ میں ہمیں ایش ڈی ایف سی کتنا ڈیگر سٹوک ہے اور آج ایش ڈی ایف سی کے بارے میں ایک اور ڈی ایف سی گروپ کی بات کریں گے ٹھیک ہے سرف اور صرف ایش ڈی ایف سی بینک کی بات نہیں کریں گے ایش ڈی ایف سی کی بات نہیں کریں گے لیکن ان تین میں سے کونسا سب سے بیسٹ سٹوک رہے گا ہمارے لئے بائنگ کے لئے کیا ہمیں کرنا ہے آگے یہ مرزر کے بعد کیا سیچویشن ہوگی کیا مرزر ہونا صحیح تھا غلط تھا سب کچھ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اچھا میں نے یہ کہا ہے کہ HDFC third تین سٹوک ٹھیک ہے ان تینوں کے بارے میں بات کریں گے میں نے کہا لیکن بات تو میں نے صرف HDFC bank کی اور HDFC کی limited کی آپ کے لئے merger کی بات کی ہے تو یہ جو تیسرا سٹوک ہے یہ کونسا ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا میں کونسا HDFC group کے تیسرے سٹوک کی بات کر رہا ہوں اس سٹوک کے بارے میں آپ سب کو بتانا بہت ضروری ہے تو ویڈیو کے end تک بنے رہیے گا اور چاہے تو like بھی کر دیجئے گا بینا دیر کرتے ہوئے جاتے ہیں دوستو HDFC group کے کچھ women stocks پر جس پر مجھے ایک کافی اچھا coverage کرنا تھا کافی لمبے سمجھ سے کیونکہ stocks واقری میں دوستو اچھے ہیں تینوں کے تینوں لیکن ابھی best stock مجھے میرا من پسند دیدہ stock کونسا ہے یہ ہم discuss کریں گے end میں لیکن آج پورا کا پورا وہ تینوں group کے جو stocks ہیں اس پر آپ کو اچھے سے سمجھانا بہت ضروری ہے investment کے طور پر چلیے دوستو HDFC bank کے چارٹ پر آپ سبی کا سواگت ہے HDFC bank اور HDFC limited کا merger ہونے والا ہے ہمیں اچھا کافی لمبے عرصے سے ہم سب کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے merger کا news آیا ہے جہاں پر HDFC bank اور HDFC limited کو merger کرنے والا ہے ہم سب میں سے کئی سارے لوگ merger کو لے کر کے ایک الگ الگ ابھی پرائی رکھتے ہیں اپنے الگ الگ ان کی opinions ہے کہ ہاں یہ اچھا ہے برا ہے میں کیا سوچتا ہوں میرے حساب سے دوستو merger کچھ مجھے سمجھ نہیں آیا ہے میں ایسا کیوں بول رہا ہوں سمجھ نہیں آیا ہے کیونکہ سیمپل سی بات ہے دیکھیں HDFC bank merger کے اگر بات کروں HDFC bank کے اگر میں پورٹفولیو کے بات کروں HDFC bank کا جو بزنس ہے میں اس کی بات کروں مجھے کچھ اس میں خاص خرابی نظر نہیں ہے اگر ابھی اس بار کا quarterly results بھی دیکھیں تو کافی اچھا growth دکھا ہے 20% سے بھی زیادہ کا profit میں growth دکھا ہے revenue میں بھی growth آیا ہے اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے دوستو اگر یہ کوئی mid cap یا small cap stock ہوتا اگر کوئی چھوٹی bank ہوتی جہاں پر ہمیں اگر 20% سے زیادہ کا return ملتا ہے تو یہ بہت عام بات ہوتی ہے لیکن اتنی بڑی دکج bank HDFC bank جیسا blue chip stock جسے ہم large cap کہتے ہیں نفٹی میں اتنا بڑا hold کرنے والا نفٹی 50 کا ایک ابھین حصہ ہے بہت ہی بڑا جو کہتا ہے نا کہ cash flow اور بہت ہی بڑا پیسہ hold کرتا ہے پورے market کا HDFC bank ایسے bank کے اندر دوستو 20% سے بھی زیادہ کا growth دیکھنے کو ملنا year over year result میں یہ ایک قابل تاریف چیز ہے اور یہی ریزن ہے کہ HDFC bank کے اندر کئی ہم میں سے including me کافی لوگ interest رکھتے ہیں investment کرنے کے لیے لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اب اچھا business چل رہا تھا HDFC limited کیا اگر بات کروں تو HDFC limited بھی ایک بہت ہی دگج گروپ ہے اور بہت ہی بڑیا سٹوک ہے ان کا business بھی کافی اچھا چل رہا ہے یہ دونوں ہی companies HDFC group کی ہے اور دونوں ہی بڑیا پرفارم کر رہی ہے تو پھر مرزر کے پیچھے مجھے ان کا جو ریزن ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں یہ مرزر ہو رہا ہے حالانکہ مرزر ہونے کے اپنے فائدے ہیں اپنے فائدے ہیں لیکن اپنے نقصان بھی ہے اور کہنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ HDFC bank اور HDFC limited کا جب collaboration ہو جائے گا اٹھرا مہینے کی کہہ رہے ہیں کہ اٹھرا مہینے کے اندر اندر یہ collaborate ہو جائے گا اور باقی جس کے پاس پچیس شیئر ہے HDFC limited کے ان کے ان کو ملیں گے 40 پلس شیئر 42 سمتنگ ہے 42 شیئر یا پیتالی شیئر جیسا کچھ ہے وہ ان کو ملے گا HDFC bank کا اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے HDFC limited میں invest کر کے رکھا ہے ان کے لئے تو ٹھیک ہے لیکن HDFC bank کے اوپر HDFC bank کے investors کافی زیادہ اس کے اوپر تھوڑا سا کہتے ہیں نا کی تھوڑا سا برا فل کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے HDFC limited HDFC limited کا تو ٹھیک ہے چلیئے اس میں advantage مل رہا ہے ان کو لیکن HDFC bank ایک ٹائم پر 1900 روپے تک گیا تھا ٹھیک ہے 1900 روپے تک گیا تھا سٹوک اور 1900 نہیں ساری 1700 روپے تک گیا تھا میں ایک بار دکھا دیتا ہوں آپ کو ہاں جی 1900 سے 1700 کے اوپر یہ سٹوک گیا تھا 1700 کے اوپر یہ سٹوک ٹریڈ کرتا تھا ایک ٹائم پر اور سٹوک نے اس کے بعد کافی حد تک کیونکہ یہ بڑا سا کیا کہتا ہے کی لانگ ٹم ہولڈنگ والا سٹوک ہے سٹوک ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سٹوک کے اندر لوگوں نے اس لیول پر بھی انویسٹ کیا ہوگا یہاں پر میں کونسا لیول یہ بات کر رہا ہوں یہ بہلا لیول یہ سارے لیول جہاں پر 1700 کو بھی گروس کر چکا ہے سٹوک یہاں پر دوستو جنہوں نے انویسٹ کیا ہوگا یہی سوچ کر کے وہ سیف ہے لیکن آج ان کی ویلیو دوستو نیچے گر چکی ہے اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے اتنے ہائی لیول پر انویسٹ کر کے رکھ دیا ہے پیسہ ان کو جب اس طریقے کا ریشو ملے گا تو یہ ایک تھوڑا سا ان کے لیے نیگیٹیو پوائنٹ لگ رہا ہے مجھے یہ ہو گیا کولوبریشن کا نیگیٹیو نیگیٹیو پوائنٹ کیوں میں ایسا بول رہا ہوں کیونکہ اب دیکھئے آپ جب 25 شیئر HDFC کے لے لیجیے اور اس کے بدلے آپ کو 45 شیئر مل رہے ہیں HDFC بینک کے ٹھیک ہے تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ مارکیٹ میں اس ٹیپ کا ریشو آئے گا تو اس ٹیپ کے ریشو کے حساب سے ان کے مارکیٹ میں پرائز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں اب دیکھ نے یہاں پر انویسٹ کیا ہوگا ان کے لیے ایک نیجیو پوائنٹ ہوگیا کیونکہ اتنا شیئر نیچے گر جائے گا اس پرائز کو بیلنس آٹ کرنے کے لیے اور اتنا جو مارجن ان کا تھا وہ لاؤس میں چلا جائے گا حالان کہ کہنے کی بات ہے اگر اگر سے لیمیٹیڈ کے ساتھ کیونکہ دوستو گروپ اچھا ہے ان کا جو سرویس سے بڑھی چل رہا ہے بزنیس بڑھی چل رہا ہے تو ان کے لیے لاؤنگ ٹم میں فائدہ ہی فائدہ ہے ٹھیک ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر اپنے لے لیجیے ایسی بینک میں ہائی ہائی لیول پہ بائی کر دیا تھا تو آپ فس گئے ہے اگر investment time frame تھوڑے کم سمجھ لیے تھا تو وہ تھوڑا سا آپ کو دکھت دے سکتا ہے کیونکہ جو swing traders ہوتے ہیں سو مجھے 3-4 مہینوں میں stock واپس سے بیچ دینا ہے یا پھر 6 مہینوں میں stock واپس سے بیچ دینا ہے ان کے لیے تھوڑا سا level آنے میں چیز ملنے میں واپس سے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے لیکن long term investors کو 2-3 سال کے time frame کو لے کر کے چل رہے ان کے لیے یہ کوئی اتنی tension والی بات نہیں ہے اب دونوں stock اپنے اپنے حساب سے investment کر سکتے اپنے حساب سے میں کیوں بول رہا ہوں HDFC bank کا بھی almost level آپ کو ملے گا جو اس ratio کو satisfy کرتا ہے یعنی اس price کے آس پاس HDFC کھرینے کا option ہے تو میں ضرور HDFC limited کو زیادہ پر ایری دوں گا کیونکہ میرے حساب سے وہ زیادہ اپر hand کرے گا آپ لیکن اس کے باوجود اگر management نے کچھ سوچا ہے تو اس کے پیچھے یا تو کچھ بڑا planning ہو سکتا ہے جو ابھی فیلال ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے سوچا ہوگا ایسی ہم امید کر سکتے ہے تاکہ کچھ ان کی company ان کی group آگے بڑھ سکے لیکن ایک company جس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا ہے وہ HDFC AMC HDFC AMC کے بارے میں بہت اہم company ہے جاننا آپ کے لئے بہت ضروری ہے دوستو HDFC AMC کے chart میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھ لیجے آپ asset management company کیا ہوتا ہے موٹا موٹا میں سمجھ اس سمجھ میں چاہتے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کیا ہوتا ہے HDFC AMC کے بارے میں آپ جاننے چاہتے ہو تو آپ بتا دی گا مجھے کمنٹ سیکشن میں کی آپ کے لئے ویڈیو بنانا HDFC دوستو limited کے بارے میں سونا HDFC limited HDFC bank اب جاتا ہے bank میں mutual fund کے بارے میں بہت سمجھ جاتے ہیں mutual fund کیا ہوتا ہے ایک ایسا fund جہاں پر ہم SIP کرتے یا one time investment کرتے ہم نے دے دیا ان کو پیسہ ہم ہر مہین آپ 3000 روپے دیں لیکن آپ کو سمجھ 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 دیتے دوستو یہاں سمجھ وردی platform جہاں ہم پیسہ دیتے ہر مہین کچھ amount دیتے اپنے investment کے طور پر یہ کیا کرتا ہے سارا سارا mutual fund جمع کرتا ہے اپنے customers ہوتا ہے اور وہ پیسہ ہوتا ہے اس پیسے کو سمجھ کرنے کے لئے اور اس پیسے سے اچھی طرح سے invest ہو اور اچھا سا return ملے یہ زمیداری ہوتی ہے کس کی AMC کی کس کی ہوتی ہے AMC کی Asset Management Companies کی اب آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ mutual fund صرف اور صرف آپ کا پیسہ خرید نیک کا آپ سمجھ سمجھ جمع کر mutual fund اس کے بعد وہ پیسہ دیتا ہے Asset Management Companies کو HDFC ہو گیا Aditya Beleza Life ہو گیا یہ ساری AMC ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کا دیا ہوا پیسہ دیتے اور آپ کا دیا ہوا پیسہ market میں invest کرے اور اچھے سے اچھا return پروائیڈ کر دیں جس طرح کیسے mutual fund نے آپ سے promise کیا تھا یہ ہو گیا Asset Management Company کا موٹا میں آپ سمجھا دیا باقی آپ ڈیٹیل میں جا کر گوگل بھی کر سکتے کوئی دکت نہیں ہے اس کی اہمیت میں آپ کو بتاتا ہوں mutual fund آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا دیش بڑھ رہا ہے کافی حد تک ہمیں financial literacy شروع ہو گئے لوگوں کے اندر کافی سارے لوگ stock market کے regarding active ہونے لگ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا اسے جوا دیکھا جاتا تھا لیکن لوگ کے mind میں clarity آ رہی ہے لوگ investment کرنے کی بات کرنے لگ گئے اور زیادہ تر لوگ دوستو ہمارے دیش میں ایسے ہیں جن کو stock market بارے میں زیادہ نہ جلجس بھی ہیں نہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر وہ لوگ جو سیکھنا بھی چاہتے ان کے لئے بھی دکھت واری بات ہے کیونکہ ان کو ہمارے پیسے کا کر یہ لیزن ہے کہ میوچول فن کی ڈیمان ہمارے دیش میں بڑھتی جا رہی ہے اتنا بڑا مارکٹ ہے دوستو اتنا سارے لوگ ہے پیسہ گھوم رہا ہے پورے کے پورے دیش میں اور حالی میں اچھا خاصا ہمیں جو دیکھ سکتے ہیں ھائی کافی لمبے عرصے سے ان کے بچپن میں جب ان کے پاپا اور سب ہوا کرتے تھے میوچول فن کی کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا لیکن آج ہر ایک بندہ تھوڑا بہت پیسہ میوچول فن میں انویسمنٹ کرتا ہی رہتا ہے یہ ہی ریزن ہے کہ ایسیت مینجمنٹ کمپنی HDFC AMC جیسی کمپنی اس کی ڈیمان یہاں پر create ہوتی ہے میڈ کے کمپنی دوستو ہے باقی ساری کمپنی ہے میڈ کے کمپنی ہے HDFC گروپ کا 46,000 کروڑ کا گروپ ہے اور میڈ کے پیٹیگری میں آتا ہے یہ مارکیٹ پیٹیلیزیشن اگر بات جائیے گا آپ مارکیٹ کیپیٹیلیزیشن پر جائیے اتنا بڑی گروپ ہے HDFC AMC I HOPE آپ میں سے کئی سارے لوگوں کو پہلی دیکھئے اس کا all time high تک یہاں پر 4000 کے پاس 4000 کے آس پاس 3800 روپے کے آس پاس اور آج یہ مل رہا ہے 2200 روپے کے پاس پاس دیرے دیرے دوستو یہ اپنے consolidation phase میں آرہا ہے حالی میں ایک اچھا سا ہمیں اوپر مومنٹم دکھا جہا پر 32 تک گیا تھا اس کے بعد نیچے آتا ہے اور ابھی دوستو ایک اچھے لیول پر سا آوی آوی ہو رہا ہے اس پر ضرور آپ گوھر کیجئے گا باقی آپ اپنا financial advisor سے consult کر سکتے HDFC کے تینوں group کے بارے میں ہم نے discuss کیا HDFC bank HDFC limited HDFC bank limited میں سے کس میں invest کر نا ہے میرے حساب سے میرا opinion میرا ایسا ماننا ہے کہ HDFC limited invest کرنا چاہیے as compared to HDFC bank ٹھیک ہے باقی اس کے علاوہ ان تینوں group میں سے مجھے پوچھیں کون سا من پسند جا group ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہے کہ میں invest کر HDFC کے اور کئی سارے شیئر میں جو تینوں میں سے شیئر میں invest کرنا چاہتے ہے to HDFC AMC بھی ایک اچھا option آپ کے لئے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو mid cap اور large cap دونوں ہی آپ کو انویسٹرز دنیا باد